موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَالَ النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی اہم دنوں میں سے ایک دن آج وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے یہ خصوصی پروگرام پیام صبح کا آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں خواتین و حضرات لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ ہم اس پر بات کروائیں گے اپنے اہد کے جید علماء سے اصوے سے کیا مراد ہے اصوہ سنت سیرت اس میں کیا فرق ہے خواتین و حضرات آج کہیں بھی چلے جائیں صرف پاکستان ہی کی بات نہیں امت مسلمہ میں کہیں بھی چلے جائیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم مجموعی طور پر ڈی مورالائز ہیں کیوں ہیں وجہ کیا ہے ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہمارے پاس وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود پھر یہ یہ پریشانیاں یہ یہ قدم قدم پر رکاوٹیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہماری یوت بہت مایوسی کا شکار چل رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معزز علماء آج کے دن کے حوالے سے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قوم کو مایوسی سے باہر نکالیں خواتین و حضرات بہت ساری باتیں ازیل میں ہوں گی میں چاہتا ہوں کہ میں باتیں کم کروں اور میرے چاروں معزز مہمان زیادہ باتیں کریں تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب خواتین و حضرات مفتی منیب الرحمان صاحب ایک محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب پیام صبح میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے رہتے ہیں تشریف فرما ہے مفتی نظیر احمد خان صاحب ایک اور جانا مانا نام فارغ تحصیل دار العلوم کراچی تشریف فرما ہے ڈاکٹر زیشان صاحب خواتین نظیر ڈاکٹر زیشان صاحب بڑے باکمال آدمی معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ دور حاضر کا گہری نگاہ رکھتے ہیں پرو چانسلر ہیں غزالی یونیورسٹی کے آج جو دولت کی تقسیم ہو رہی ہے یا دولت سے جو محبت ہے اللہ اکبر حب الدنیا و کراہیت الموت اس پر بھی بات کروائیں گے ڈاکٹر اکبر حضر صاحب بڑا ممنون اور خواتین نظرات ہمارے چوتھے اور آخری مہمان محترم ڈاکٹر جواد حیدر صاحب پڑھاتے ہیں آپ کراچی یونیورسٹی میں اسلامیک لرننگ سے آپ کا تعلق ہے آپ کے گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مفتی منیورسٹی صاحب سے مفتی صاحب آج کر دیتا ہے یوم ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب دعوے دار ہیں منحس الامہ کہ ہماری ہماری جانیں اپنے رسول پر قربان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النبی اولا بالمومنین من انفسہم اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ارشاد فرمائیے میں نے انٹروں میں ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ لقت کانا لکم فی رسول اللہ ہے اسوطن حسنہ اسوے کا ذکر ہوا ہے تو اسوے میں سیرت میں سنت میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عزوجل سبحانہو تعالی ومسلین ومسلمن على رسول اللہ وعلا آلہِ الکرام وصحبہ الازام اجمعین انیق احمد صاحب آپ کا شکریہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کے مبارک و مسعود دن کے تشکر کے بارے میں عرص کروں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصت مبارکہ کو ایک انعام امتنان اور اپنی مخلوق پر فضل احسان کے طور پر بیان فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعاص فیہم رسولا اللہ ہے کہ اللہ عزوجلہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا سبان اللہ کہ ان کے درمیان نے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا سو اس نعمت بے ست رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے فَسُئِلَانْ يَوْمِ الْإِسْنَيْنْ تو آپ سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ذَلِكَ يَوْمٌ مُلِتُ فِيهِ وَفِيهِ بُعِسْتُ وَأُنزِلَ عَلَيَّةِ کہ میں اپنے وجودِ مسعود کے تشکر کے طور پر یہ روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے مجھے ولادت عطا فرمائی اور پھر اسی میں میری بے صد اور بے صد کے معنی ہیں کہ اعلانِ نبوت ڈیکلریشن آف پرافٹ ہوئی یا اسی دن مجھ پر پہلی بار وحی ربانی نازل ہوئی پھر اللہ تبارک وطالہ نے قرآنِ کریم میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ عز و جلہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نعمتِ بیستِ رسالت اور نعمتِ دین اور نعمتِ قرآن اور نعمتِ اسلام کی برکت سے تم بھائی بھائی ہوگے ساری نفرتیں اسبیتیں قدورتیں اس نعمت کی برکت سے اللہ نے دور فرما دیں وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا تو اس نعمتِ بیستِ رسالت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نارِ جہنم کے قارِ مزلت میں گرنے سے بچا لیا سو ہر مسلمان کو صاحبِ ایمان کو جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے تو آپ کی ولادتِ مبارکہ بیستِ مبارکہ اس نعمتِ عظمہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطورِ امتنان و احسان اسے بیان فرمایا اب آپ نے جو سوال فرمایا کہ سیرت اور اسوہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے سیرت کو یا سوانہِ حیات کو بائیوگرافی کہتے ہیں ٹھیک تو سیرت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کب پیدا ہوا اس کا بچپن کیسا تھا لڑکپن کیسا تھا اور آغادِ شباب کیسا تھا عالمِ شباب کیسا تھا پھر ڈھلتی عمر میں کیسے تھے اور ان زندگی کے ان تمام مدارج میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ان کا برتاؤ ان کا تعلق کیسا تھا تو سیرت جو ہے کسی ذات کی کسی شخصیت کے تمام پہلوں کو بیان کرتی ہے اور اس کے مجموعے کا نام سیرت ہے اسوہ سے مراد یہ ہے اسوہ اور قدوہ کے معنی ہیں نمونہ نمونہِ عمل یا رول موڈل تو یعنی یہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اقوالِ مبارکہ فرمائے جو افعالِ مبارکہ فرمائے جو آپ کے احوالِ مبارکہ تھے جو زندگی کے آپ کے تمام معمولات تھے تعلقات تھے رویہ تھے برتاؤ تھے خالق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ وہ کیسے تھے سبحان اللہ اور کیونکہ انہیں رویہوں نے اور آپ کے انہیں احوال و اقوال و افعالِ مبارکہ نے امت کے لیے نمونہِ عمل بننا تھا سبحان اللہ تو الاسوہ تو کیا ہے کلتعصو بھی اسوہ اس نمونے کو کہتے ہیں جو سیرت ہمیں اقتداء کرنی جو سیرت سے برامد ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اب تین حصے ہم اگر کر لیتے ہیں یعنی شروع کے چالیس برس تیرہ برس مکہ اور دس برس مدینہ منورہ اس سے پہلے چالیس برس اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چالیس برسوں کو بھی حجت بنا رہے ہیں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَّا تَاقِلُونَ اللہ اکبر میں نے تم ہی میں عمر گزاری تم نے مجھے کیسا پایا تو لقت کہانا لکم فی رسول اللہ اس وقت ان حسنہ کی جب ہم باہر کرتے ہیں تو اس وے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا کیا حاصل ہو رہا ہے قبل از بیسط دوران مکی زندگی اور دوران مدنی زندگی ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیدن ومسلی مذہب اور لا مذہبیت کا بڑا فرق ہر مذہب کوئی بھی مذہب وہ انسانیت کا درس دیتا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از بیسط زندگی ہو یا بعد از بیسط زندگی ہو قبل از بیسط زندگی کا اگر میں خلاصہ بیان کروں کہ آپ کا اخلاق کیا تھا یہ انسانی اخلاق ہے بعد از بیسط آپ کا ایمانی اخلاق ہے انسانی اخلاق کا خلاصہ میں اگر بیان کروں تو دو باتوں میں ہیں خود عرب نے آپ کو جو لقب دیئے صادق اور امین صدق آپ کردار کے سچے زبان کے سچے تھی دوسرے نمبر پہ آپ میں امانت تھی کبھی آپ سے بددیانتی ظاہر نہیں ہے سبان اللہ یہ دو الفاظ صداقت اور امانت اس پہ آپ اپنے بچپن سے لے کے بیسط تک آپ اس پہ کاربند رہے کہ کوئی انگلی آپ پہ نہیں اٹھا سکا کسی کو امانت رکھوانی ہوتی تھی کسی کو کوئی راز بتانا ہوتا تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اندھا اعتماد کرتے تھے بعد از بیسط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانی اخلاق اگر میں ارز کروں ایمانی اخلاق کیا تھا تو انک صاحب دو چیز آپ کا ایمانی اخلاق عافو درگزر کسی آدمی کو دیکھنا ہونا کہ اس کی صیرت کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اگر صیرت نبوی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کردار کا تقابل ہم دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں سے کریں تو آپ دو باتوں سے کمپیر کر لیں آدمی کا بڑا پن دو چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے نمبر ایک اس کا اپنے وقت میں اپنے مخالفین سے رویہ کیا رہا نمبر دو اپنے ماتحتوں سے ان کا اخلاق کیا رہا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از بیست جو ہم اخلاق دیکھتے ہیں اب وہ آپ کا عافو درگزر ہے کہ طاقت ملنے کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خونی دشمنوں کے ساتھ کیا صلوک کیا لا تسریبہ علیکم لا تسریبہ علیکم جو اجرتی قاتل عمیر بن وحب کے ساتھ صفوان بن عمیہ کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا دشمن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کے ساتھ اور بڑا دشمن حضرت ابو صفیان ان کے ساتھ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلوک انتقام کا تھا انتقام میرا حق قانونی لیکن میں نے انتقام عدل والا راستہ لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اخلاق والا راستہ لیا عادمی کی عظمت دیکھنے تو اس پہلو سے دیکھ لیں دوسرے نمبر پہ انک صاحب یہ دیکھیں کہ اپنے ماتاحتوں کے ساتھ رویہ کیسے ایک میرا وفادار ڈرائیور ہے ایک میرا وفادار چوکی دار ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس سے اپنی قریب ترین عزیزہ کی شادی کرا دوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں زیادہ واقعات نہیں بتاؤں کہ غلاموں کے ساتھ جو برابری کا برابری کی جو انہیں حیثیت دی گئی وہ زبردست ایک تفصیل ہے میں سر ایک واقعہ ذکر کروں حضرت زید رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں غلام ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے حدیعہ کیا تھا آپ کا سلوک دیکھی ہے ان کے ساتھ کہ ان کے اپنے والدین خاندان والے آتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ یہ غلام نہیں ہے یہ اغوا ہوئے تھے اور مکہ کے بازار میں فروخت ہوئے تھے یہ اگر ہمیں دے دیا جائیں آپ جو قیمت مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ ان سے پوچھ لو یہ ازاد ہیں ان سے پوچھ لو اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو تمہارے ساتھ چلے جائیں اللہ ہوئے جب پوچھا ان سے تو اپنے والدین اپنے گھر والوں سب پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے آپ نے متبنہ بنایا یہیں تک نہیں حضرت انیک صاحب کی صرف زبان کی حد تک ڈرائیور چوکی دار کو بیٹا بول دیا بھائی بول دیا چاچا بول دیا بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپی ذات بہن کا نکاح حضرت زید ان کے بیٹے حضرت اسامہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت دیتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ فیصلہ کرنے میں مشکل تھے کہ احب الناس الہ رسول اللہ حضرات حسنین یا حضرت اسامہ اتنا پیار دیتے تھے اسی طرح یہ حضرت زید رضی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں آگے رکھنا تھے حیثیت کیا تھی اور عزت کتنی دی یہ ہے اخلاق اس بنیاد پہ اس بنیاد پہ اگر ہم خلاصہ بیان کریں نا انیخ صاحب اخلاقیات انسانی اخلاق کے ہیں ایمانی اخلاق کے ہیں ان دونوں کے ہمیں دو بڑے مرکز ملتے ہیں ایک تقابلی متعلق کیلئے میں عرض کروں دیکھیں ایک اخلاق وہ ہے جس کی بنیاد فلسفے پہ منطق پہ عقل پہ ہے جو ہمیں ملتا ہے افلاتون سے اور ارستو سے وہاں سے یونان سے ملتا ہے اس کے عملی اثرات ہمیں عملی زندگی میں نہیں ملتے لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بحیثیت بشر بحیثیت انسان اور بحیثیت نبی کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق جو وحی سے جو وحی سے آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے عملی اثرات اس بدو قوم میں ہم نے ایسے اس کے عملی اثرات دیکھے کہ دنیا آج تک اس کی مثال دینا دنیا کیلئے مشکل ہو رہا ہے اب یہ وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عَزِيمٍ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اخلاقی برطری اِنَّمَا بُوِسْتُو لَيْوْتِمْ مَا مَقَارِمِ الْأَخْلَاقِ اللہ کی رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لئے محبوث کیا گیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تین ادوار قبل از بے ست مفت صاحب نے کیا شاندار اشارہ کیا صادق اور امین توہید کی دعوت دے رہے ہیں تعرف کر آ رہے ہیں اپنی رسالت کو بیان کر رہے ہیں اس سے قبل فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا تمہارے ہی اندر میں نے چالیس سال گزارے تمہارے ہی درمیان افلا تاقلون تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے آپ امین ہیں آپ صادق ہیں جیسا مفت صاحب نے ذکر کیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ زبان جھوٹ سے ناشنا ہے تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب توہید کا تعرف میں قرار آ رہا ہوں تو میں دے رہا ہوں دعوت دین اپنی رسالت کا اظہار کر رہا ہوں تو اس وقت بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا لیکن وہ اسٹیٹس کو وہ برقرار رکھنا ہے ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا اللہ ہوئے اکبر اقراب اس میں ربک اللہ زیخ اللہ یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتابہ والحکمہ انسان سازی قدسی نفوذ تیار ہو رہے ہیں اللہ ہوئے اکبر پھر ہم مدنی دور میں آئیں گے ڈاکٹر زیچان آپ ماشاءاللہ بڑا آپ کا ویجن ہے دنیا آپ نے قریب سے دیکھی آپ آلہ تعلیم کے لیے امریکہ بھی گئے آج جب ہم سیرت کا متعلق کرتے ہیں تو حضرت امام مالک کا ایک قول ہمیں یاد آتا ہے کہ جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اسی طرح امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی تو آج کا دن آج کا دن ہم سے کیا کہہ رہا ہے جی الحمدللہ رب العالمين صلات والسلام علیہ رسول جو یعنی اللہ کے رسول اللہ صلات والسلام کو ویست کے مقاصد عطا کیے گئے وہی چینج مینجمنٹ کا چینج پراسس کا ٹرانسومیشن کا فارمیلہ تھا جو اللہ نے دیا یعنی دعوت ہوگی تعلیم ہوگی تسکیہ ہوگا یطلو علیہم آیات ہوگی اب اگر آج کے تناظر ہم دیکھیں تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی دائی کوئی بھی معلم جب ہم کچھ پروگرامز کرتے ہیں انوریسٹیز غیرہ میں ٹیچنگ پیڈاگوجیز پہ ہاو ٹو بکم اگریٹ ٹیچر اور ظاہر ہے کہ اس کو کیسے دنور کر سکتے ہیں علیہ السلام کو جو اپنے آپ کو اپنی شنافت سے کرا رہا ہے تو ہم نے سب سے پہلا سبق تو اس سے حاصل کرنا تو پہلی چیز جو آپ کے سوال کا جواب بھی ہے وہ یہ کہ جو نظر آ رہا ہے جو ہم پڑھاتے ہیں جس طرح سے ادا کرتے ہیں لوگوں کو انگیج کرتے ہیں خدبے میں جن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں وہ ٹپ آف دائیس برگ ہے وہ صرف برفانی تو دیکھ وہ حصہ ہے جو اوپر سے نظر آ رہا ہے جو ہیڈن حصہ ہے جو اس کا ایٹی پیسنٹ ہے نائنٹی پیسنٹ ہے وہ کیریکٹر ہے وہ کیریکٹر ہے اگر کوئی دون نمبر مولم کھڑے ہو کہ کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے کہ تم یہ کر لو وہ کر لو لیکن اس کی اپنی عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو ہم انگریزیم اس کو ایسے تعبیر کرتے ہیں مطلب ایک باپ ہے اور وہ بیٹے کو نصیت کر رہا ہے کہ بیٹا تمباکو نوشی سے اشتناب کرنا اور خود جو ہے وہ نصیت کرتے وہ بھی سوٹے لگا رہا ہے تو وہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ ڈائٹ what you're doing is so loud I cannot hear what you're saying so یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ علیہ السلام جو بھی کرتے تھے جو بھی فرماتے تھے اس کے پیچھے ان کا کردار ہوتا تھا اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہم اپنی ٹیچنگ کی دعوت کی تعلیم کے پوٹنسی اس وقت لوس کر لیتے ہیں جب ہمارے قول اور فیل میں تضاد ہوتا ہے آج بھی اس وقت اگر جیسے مفتی منیف صاحب نے بات کی نظی صاحب نے بات کی کہ اگر ہم وہ رول موڈلز کر لیں تو ان کے ایکشنز جو ہو تو لوگوں میں اور ٹرانسفرمیشن زیادہ آسان باتیں تو بہت ہو گئیں خطاب بھی بہت ہو گئے بیانات سے یوٹیوب بڑھا ہوا ہے انٹرنیٹ بڑھا ہوا ہے وہ مثال ہمیں نہیں مل رہی وہ کیارکٹر آسگل کے دور میں نہیں مل رہا تو اگر معلم کو وہ چیز مل جائے گی تو آج میرا خیال ہے کہ اسی کو ہم ریکریئٹ کر سکیں گے جو نبی کریم علیہ السلام نے مکی زندگی میں نے اپنے کیارکٹر کے ذریعے پھر قریبی صحابہ کے کیارکٹر کے ذریعے سے جو چیز اسٹابلش کی اور جہاں تک اسٹابلش رہی تب تک اسلام فتنوں سے محفوظ رہا خطوحات کا دروازہ کھرا رہا اور وہ حقیقت روح اسلام کے لوگوں میں آتی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی گفتار اور کردار قول اور فیل دونوں میں ہم آہنگی یا ایو اللذین آمنوا لما تقولون مالا تفالون تبرمقتن انداللہ ہے ان تقولون مالا تفالون اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خودعمل نہیں کرتے اللہ کو یہ بات بہت ناغوار گزرتی ہے تو انسان سازی ہوئی مکہ مکرمہ میں اور جس طرح میں نے عرض کی تھی کچھ سی نفوس تیار ہوئے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں اللہ اکبر وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلِّ مُدْخَلَ صِدْقِيُن وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ الصِدْقِ وَجَلِّ مِلْ لَدُنْكَ سُلْطَانُ النَّسِیرَةِ حجرت سے ذرا پہلے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیتا ہے مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے مدینہ منورہ میں تیرہ برس مکہ مکرمہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں قتال کی بات کی گئی ہو اور تیرہ برس میں کوئی مسجد بھی مکہ مکرمہ میں تعمیر نہیں ہوئی آیت کیا اتر رہی ہے مکی زندگی اور مدنی زندگی میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے اور ہمیں کیا نصیحت حاصل ہو رہی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر تمام عالم اسلام کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تیرہ سال پر اور مدنی زندگی دس سال پر مشتمل ہے ان دونوں کے درمیان فرق کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مکی زندگی زیادہ مشکلات کا دور ہے مکی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کو ابھی ابھی پہنچا رہے ہیں آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد ابھی بہت ہی کم ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں وہ گوایا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایمان لاتے ہیں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو مشرقین کے اور دشمنوں کے تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں اور ان تمام مشکلات کو سینے سے لگانے کے لئے تیار ہیں اور اللہ رب العزت کے اوپر جو ایمان لانے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں پھر مدینہ منورہ جب آپ حجرت فرماتے ہیں تو ظاہر ہے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وہاں پر البتہ مشکلات ختم نہیں ہو جاتی مشکلات نئی شکل میں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں پہلے وہاں پر باقاعدہ کوئی جنگ نہیں تھی اب یہاں پر باقاعدہ جنگیں ہوتی تھی وہاں پر کفار قریش کے لوگ بظاہر تلوار لے کر آپ کے مقابلے میں نہیں آتے تھے لیکن حجرت کے بعد اب کیا ہے آپ کے مقابلے میں تلوار لے کر آ رہے ہیں یہاں تشریف لانے کے بعد آپ باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد بھی رکھتے ہیں میساق مدینہ کو جو حجرت کے پہلے سال واقع ہوا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلامی ریاست کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے ایک اسلامی حکومت قائم فرمائے تو آپ نے انتہائی خوبصورت یہ سوال پوچھا ہے کہ مکی اور مدنی دور میں دور حاضر کے تناظر میں مثلا کیا ہم اس سے وہ کر سکتے ہیں دیکھیں آج ہمارے سامنے بھی بہت ساری مشکلات ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت ہمارے پاس بھی بہت ساری اسلامی حکومتیں موجود ہیں اگر ان مشکلات کے موقع پر اگر ہم اللہ رب العزت کے دین کے اوپر اگر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو لینا ہوگا کہ آپ کی ایمان کے مقابلے میں چاہے جتنی بھی ساری مشکلات پیش آ جائیں ان ساری مشکلات کو تحمل کرنا ایمان کا تقاضی ہے شروع شروع میں بہت ساری جو مشکلات پیش آئیں جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو ہجرت کر کے حبشاہ کے جانب جانا پڑا ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا وہ لوگ وطن چھوڑنے پر تیار ہیں لیکن ایمان چھوڑنے پر تیار ہیں یہ مکہ میں ہوا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں آپ نے اسلامی ریاست قائم فرمائی اسلامی حکومت قائم فرمائی ایک خوبصورت نظام آپ تشکیل دے دیتے ہیں اور اس نظام کے سائے تلے ساری امت مسلمہ آپ کیا ہے زندگی گزارنے لگتے ہیں اس کے اندر اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درمیان جو ایک انتہائی اہم ترین کام انجام دیا ہے وہ بھی ریاست کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انجام دیا ہے وہ کیا ہے وہ امت کے درمیان اخوت اور بائچارگی ہے جاتی مواقعات ہوا پہلے سال یہ آپ نے اقدم مواقعات قائم فرمائے جو وہاں سے حجرت کر کے تشریف لانے والے صحابہ کرام تھے ٹھیک ہے مہاجرین اور یہاں مدینہ منورہ کے ان کے درمیان کوئی بظاہر رشتہ داری نہیں تھی لیکن رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود چونکہ اسلام کے اندر دونوں داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ دونوں بائی ہیں ٹھیک ہے اور قرآن کا فرما رہا ہے اور قرآن کریم بھی فرما رہا ہے انما المومنون اخوہ مومنین آپس میں بائی بائی ہیں فَأَسْلِحُوا بَيْنَا خَوَئِكُمْ پس اگر ان کے درمیان کبھی کوئی مشکل اگر پیش آ جائے نزا اگر ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دے یہ قرآن کریم کا باقاعدہ حکم ہے حضور اکرام کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور بعض دیگر روایت کے اندر برادری سے بھی آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ایک جسد کی طرح قرار دیا ہے کہ وہ ایک جسد کی معنی ہے کہ ایک بدن کے کسی کونے میں اگر درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے بخار کی کیفیت پورے جسم کے اندر دوڑ جاتی ہے اسی طرح کسی بھی مسلمان کو اگر آپ تکلیف میں دیکھیں تو باقی سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے آج اس وقت آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہاں پر جو مسلمان تکلیف میں ہیں اب آج سیرت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں ان فلسطینی بھائیوں کی بہنوں کی مشکلات ان کی تکالیف کو کیا ہم محسوس کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں لیکن آج کے مسلمانوں کی فریاد کے لیے ہم کس سطح تک جو ہے لبے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بہت اچھی بہت اچھی سبحان اللہ اور یہاں پر آپ نے اگر وقت ہو تو مسجد کے حوالے سے بہت اپنے خوبصور جو اشارہ فرمائے اس کے حوالے سے بھی ایک نقطہ میں یہ عرض کرلوں کہ اس زمانے میں پہلے سال یہ بھی پہلے سال کا واقعہ ہے اتفاق پہلے سال ہی مدینہ منورہ تشریف فرمانے کے بعد آپ جو ہے مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مرکز قائم فرماتے ہیں کہ جہاں پر سارے مسلمان دن میں پانچ مرتبہ یہاں پر آئیں اور آنے کے بعد ایک دوسرے صرف عبادت نہ کریں ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہیں چونکہ مسجد جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ مسلمانوں کی مرکزیت ہے مرکزی حیثیت بلکہ جنریٹر ہے ایمان حاصل ہوتا ہے ہمیں جب بھی ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں اللہ اکبر مدنی حیات مبارکہ ازنا للذین یقاتلونا بیننہم ظلمو بھی ہو گیا غزوات ہو گئے سلح حدیبیہ بہت بڑا ایک واقعہ اس کے بعد حجت الودا اور پھر فتح مکہ وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں اور آخری خدبہ بھی آپ نے عطا فرما دیا اور فل یبلغ شاہد غائب یہ بھی بات ہو گئی جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک یہ میرا خدبہ میری بات پہنچا دو کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہمارا دین مکمل ہے اِنَّ دِینَ اِنْدِ اللَّهِ الْإِسْلَامِ مفتی صاحب اب ذرا ہم آ جاتے ہیں حالات حاضرہ پر ڈاکس صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا لیکن میں سوال کو چھوٹا کر دیتا ہوں کہ آج یہ امت مسلمہ اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑھا مسائل پہلے ہم ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا حل ہمارے سیاسی سماجی معاشی اخلاقی کتنے مسائل ہیں ارشاد فرمائیے کہ اس وقت یہ امت کہاں کھڑی ہے انیق احمد صاحب جیسے آپ نے مکی اور مدنی زندگی کے تقابل کی بات کی تو نبی جو ہے وہ کریئٹر نہیں ہوتا خالق نہیں ہوتا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک کا اور کمال عطا کیا کہ انسانوں میں جو جوہر قابل ہے جو ٹیلنٹ ہے جو کمال ہے اسے نکھار کر سامنے لائیں سو مکی زندگی مار کھانے اور مار سہنے کا دور تھا جبر کو برداشت کرنے کا دور تھا مدنی زندگی میں جسے انقلاب کی بنیاد ڈالی جانے والی تھی اس کے لیے ہیومن ڈیسورس اور مین پاور تیار کرنے کا دور تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگوں کی مثال منرل کی مائنز کی کانوں کی طرح ہے جیسے سونے کی کان ہوتی ہے چاندی کی کان ہوتی ہے یا کوئلے کی ہوتی ہے تو کوئلے کی کان سے سونا نہیں پیدا ہوتا ہے سونا تو سونے کی کان سے پیدا ہوتا ہے خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام کہ تم میں جاہلیت کے زمانے میں جس میں کوئی ٹیلنٹ تھا جوہر قابل تھا جو کوئی انسانی کمالات جو مستور تھے کفر تلے شرک تلے دبے ہوئے تھے حضور ان کو نکھار کر سامنے لائے اور ایک انقلاب لانے کے لیے ایک ہیومن ریسورس تیار کیا اور اس انقلاب کا آغاز جو ہے وہ پھر مدنی زندگی سے ہوا اس انقلاب کا جو ترہ امتیاز تھا وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر قربت اور قرابت کے جو رشتے ہیں جو انسانوں کو جوڑتے ہیں وہ نصب کا رشتہ ہے وہ زبان کا رشتہ ہے وہ وطن کا رشتہ ہے وہ علاقائیت اور ثقافت کا رشتہ ہے اور ان کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے لیکن جو حق و باطل کا پہلا مارکہ بپا ہوا تو اس میں جو دو لشکر ایک دوسرے کے مقابل سفارہ تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ مہاجرین مدینہ اور کفار مکہ جو میدان بدر میں تھے نصب کا رشتہ بھی تھا زبان کا رشتہ بھی تھا قرابت کے رشتے بھی تھے وطن کا رشتہ بھی تھا تو اس یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے تو پہلا جو حصول وضع کیا کہ وہ تمام رشتے اور قرابتیں انسانوں کو جوڑتی ہیں اپنی اپنی جگہ ان کی اہمیت مسلم ہے لیکن سب سے جو بائننگ فورس ہے وہ آئیڈیالوجی ہے وہ نظریہ ہے وہ قلمہ ہے وہ ایمان ہے اگر یہ سارے رشتے جن کی اہمیت مسلم ہے رشتہ ایمان کے مقابل آ جائیں تو ان سب کو قربان کر دیا جائے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک طرف حضرت علی تھے ادھر ان کے بھائی تھے ادھر اللہ کے حبیب تھے ادھر ان کے چچا تھے ادھر باپ تھا ادھر بیٹا تھا ادھر بھانجا تھا ادھر مامو تھا یہ سارے رشتے تھے تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اپلائی کیسے کریں تو کیا آج مسلمان جو بڑے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا اس نظریہ بدر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اس کو اپنے اوپر اپنی اجتماعیت پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسی بدر کا پیغام ہے کہ آج جدید اور متمدن دور میں بھی کہتے ہیں جب جنگ حالت جنگ ہو جائے سٹیٹ آف وار تو فنڈمنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں معطل ہو جاتے ہیں لیکن این سٹیٹ آف وار نہیں بلکہ این حالت جنگ اور میدان جنگ میں آپ سفوں کو آراستہ کرتے ہیں اور اپنی لاتھی کی نوک سے ایک سپاہی اور مجاہد کو لائن اپ کرتے ہیں اور اس کے بدن پر خراش آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قصاص کا مطالبہ کروں گا حضور لاتھی اس کو پکرا دیتے ہیں کہ قصاص لو وہ کہتا ہے کہ میرے بدن کا وہ حصہ تو اس پر کپڑا نہیں تھا حضور نے چادر مبارک ہٹائی افمایا قصاص لو وہ آگے بڑھ کر بغلگیر ہو گیا کہ غلام کی کیا مجال کے آقا سے قصاص لے لیکن میں میدان جنگ میں کودنے والا تھا تو میرا خواہش تھی کہ میرا بدن آپ کے بدن سے نمس کا شرف حاصل کر لے لیکن عدل کا جو میں یار قائم کیا وہ یہ ہے کہ حالت جنگ تو چھوڑیے این میدان جنگ میں بھی عدل کے اصولوں کو سسپنڈ نہیں کیا جا سکتا اور قانون عدل کو معتل نہیں کیا جا سکتا اور اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رکھی جا سکتی تو آج سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عدل کا فقدان ہے سوان اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکی زندگی میں صحابہ اکرام نے اسلام کو دیا اور مدنی زندگی میں اسلام نے ان کو لوٹایا آج کا مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ اسلام مجھے کیا دے گا اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اسلام کو کیا دوں یعنی وہ اسلام کی نعمتیں اور سمرات تو چاہتا ہے لیکن اسلام جو قربانیوں کا تقاضی کرتا ہے اس کے لیے آج کا مسلمان عملاً تیار نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں آزمائش ہیں ہر آزمائش میں آپ پورے اترے اللہ اکبر ان نیجائلوں کا لنناس امامہ انسانیت کا امام بنا دیا جاتا ہے مفتی صاحب کنٹیمپریری شوز آج کے معاملات بہت اچھی بات آپ نے فرمائی سب سے پہلی بات یہ کہ میرا اپنے رسول سے ایک تعلق کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کوئی رشتہ ہے اپنے رسول سے یا نہیں وہ نسبت کیا ہے تو لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے لیکن وقال اقبال مجھے مصرہ سانی کی فکر زیادہ ہے محمد الرسول اللہ اللہ اکبر بدر کی بات ہو رہی تھی فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلُوْهُمْ اللہ اکبر وَمَا رَمَتَا اِذْ رَمَتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اللہ اکبر یہ تین سو تیرہ مٹ گئے تو تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا کیا وہ تین سو تیرہ مٹ سکتے تھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محمد الرسول اللہ آپ نے کہا ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے جو ایک ہم پر ایک ذیمہ داری ہے کہ اللہ تعالی واجب العبادت ہے واجب العبادت ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجب العبادت نہیں واجب الاتباع ہے بندگی صرف اللہ کی پیغمبر کی نہیں اللہ کی غلامی عبادت صرف اللہ کی ہوگی لیکن اللہ کی عبادت کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا ہے جس راستے کو فالو کرنا ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اتباع جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر دو بڑے حقوق دو بڑے حقوق جس کو فرمایا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے لا يومن احدكم حتی یکون احب الہی من والدہ سب سے زیادہ محبت میری اپنی اولاد والدین سب سے زیادہ میرے دل میں سب سے زیادہ اگر محبت ہو جگہ ہو اللہ کے بعد تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انتہائی محبت کا اظہار نغموں کی صورت میں کر رہا ہوں شعر و شاعری کی صورت میں کر رہا ہوں کیا یہ مطالبہ ہے نہیں قرآن میں اگر اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کی اتباع اگر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کا اظہار اتباع کی صورت میں ہو اب اتباع تو آپ کہنے کہ جی اتباع تو ہو رہی ہے لیکن اتباع ہو رہی ہے انفرادی زندگی میں اتباع ہو رہی ہے مسجد کے ماحول میں اتباع ہو رہی ہے عبادات کی حد تک کیا اتباع کیا اتباع عدالتی نظام میں ہو رہی ہے کیا اتباع حکومت چلانے میں ہو رہی ہے کیا اتباع تجارت تجارت کے میدان میں ہو رہی ہے اللہ ہو اکبر دیکھیں جو فرق ہے مکہ کی زندگی کا مدینے کی زندگی کا فرق مشکلات کا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو مکی زندگی کے مقابلے میں مدینی زندگی کی مشکلات زیادہ تھی وہاں ایک دشمن تھا وہاں ایک دشمن تھا یہاں ہر ایک دشمن تھا منافقین کی صورت میں دشمن یہود کی صورت میں دشمن پورا عرب دشمن آس پاس کے ممالک دشمن دشمن بڑھ گیا تھا لیکن مرساق مدینہ ہو گیا وہاں کفر کا تسلط تھا ظلم کا تسلط تھا یہاں تسلط تھا اسلام کا اسلامی نظام تھا وہاں انفرادیت سے دن نکل کے اجتماعیت میں آ گیا تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و اجعلنی من لدنک سلطان النصیرہ سلطان النصیرہ ایک مددگار اختیدار عطا فرمائے اس کے زیل میں امام ابن کسیر رحم اللہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں ان اللہ لیزا بسلطان ما لا یزا بالقرآن برائیوں کی روک تھام ظلم کی روک تھام برائیوں کا صدب باپ سسٹم اسلامی نظام کے ذریعے جتنا ہوتا ہے اتنا قرآن کے ذریعے نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انک صاحب انفرادی زندگی میں اتباع موجود ہے امت کر رہی ہے اتباع آج میں اگر مسلمان فرد کو ایک دیندار مسلمان فرد کو جب غیر مسلم سے تقابل کرتا ہوں تو مجھے مسلمان فرد اچھا دکھتا ہے صداقت میں بھی امانت میں بھی ہر چیز میں لیکن جب میں نظام کا تقابل نظام سے کرتا ہوں مسلمان اسلامی حکومتوں کے نظام کا تقابل جب کفر کے نظام سے کرتا ہوں تو وہاں کفر کے نظام ہے لیکن عادل ہے جو کہ ملت واحد ہے یہاں یہاں اسلامی ہماری حکومتوں میں ہماری حکومتوں میں حضرت مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو نظام کے اندر ظلم ہے کہ اس ظلم کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر رہا ہے کیسے مٹایا عادل کیا آج عادل اجتماعی جو اسلام کی منظر ہے اللہ پرانے کریم میں فرما رہا ہے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یا ایہو اللہزین آمنود خلو فسلم کافہ ڈاک صاحب ختم ہو رہا ہے پرگرام کا چند موٹے موٹے مسائل جو امت کو درپیش ہیں دین کا ایک ورلڈ ویو بھی ہے نا تو وہ دین کا ورلڈ ویو کیا ہے ایک چیز ہے دین ایک اور چیز ہے فہم دین تو کیا فہم دین تک پہنچی ہے یہ امت ہمارے بڑے مسائل کیا ہیں تاثب ہے جہالت ہے مقلدانہ ذہنیت ہے اپنوں سے غدداری غیروں سے وفاداری وغیرہ وغیرہ ارشاد آپ فرمائیے جس سوسائیٹی کو جس معاشرے کو جن رجال کو آپ علیہ السلام چھوڑوں کے تشریف لے کر وہ وہی پری ریکوزٹ تھا سوسائیٹی کی فارمیشن کا کہ جس کے اندر وہ ویل فیر سوسائیٹی وہ مدینہ کی ریاست جس میں تمام حقوق محفوظ ہیں اور ہر فرد ہر طبقہ ایک دوسری کے حقوق کا خیال کر رہا ہے خیانت کا بغاوت کا کوئی کسی قسم کے ایک دوسری کو نقصان پہنچانے کا سوال ہی نہیں ہے تو دیکھئے ایک تو ہم بار بار اس کو کلاسفائی کرتے رہے ہیں مکی اور مدنی زندگی میں جو بیج بویا گیا مکی زندگی میں وہی تناور ترق بنا مدنی زندگی میں اگر وہ محنت جو کیارٹر پہ ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی سخ غصے کے وقت اپنے دشمن کو قابو پا کے ابھی اس کی گردن اڑانے کے لئے تیار ہیں اور وہ ان کے موپے تھوک دیتا ہے وہ ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں وہ کیارٹر کی اتنی عظیم و شان مثال کہ وہ اپنے آپ کو پول بیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں اپنے نفس کے لئے تو میں مار رہا ہوں اس وجہ سے میں نے پول بیک ایک گھر کے اندر کھانا نہیں ہے بچوں کو کھلانے کے لئے نہیں ہے مہباب سلا دیتے ہیں لوری دیکھے تھبکی دیکھے اس کے بعد وہ چراغ بجا دیتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مہمان کی توازو کرتے ہیں خود بوکے سلا دیتے ہیں اللہ اکبر اور اسی طرح سے غزوہ کے اندر سب جام بلب ہیں شہادت کے قریب ہیں اور سخت پیاس ہے مگر وہ آواز آتی ہے برابر والے ساتھی کی اور اس کو جام پیش کر دیا جاتا ہے اور یہاں تک ایک ایک کر کے یقینا اچھا کیونکہ ڈاک صاحب آپ کا ایک بڑا ویجن ہے آپ نے دنیا قریب سے دیکھی ہے تین بڑے مسائل امت کی سطح پر وہ کیا ہیں جن کا خاتمہ فوری طور پر ضروری ہے دیکھیں میں چونکہ پرائیمیرلی ایڈوکیشنسٹ ہوں تو ہم چاہے وہ سوسائٹی قائم کرنے کی بات کریں جس کے اندر تمام اسلامی جتنے بھی حسنات تھے خصوصیات تھیں وہ ساری موجود ہم وہ ایکانومی قائم کرنے کی بات کریں جس کے اندر وہ سارا ویل فر سوسائٹی والا کانسپ جو سکینڈینیوین کنٹریز میں کینیڈا کے مثال دیتے ہیں وہ سارا اس سے کہیں آگے کی چیز موجود یہ یاد رکھیگا کہ میں بینگ این ایڈوکیشنس میں کہتا ہوں جب تک آپ اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو صحیح نہیں کرتے فکس نہیں کرتے تب تک کیونکہ ان رجال نہیں فیصلہ کرنا ہے ہم نہیں پتا اے آئے کی حکومت آئے گی نہیں آئے کی کب آئے گی تب تک لوگی ہیں جنہوں نے وہ چیز بنانی ہے تو اس ایڈوکیشن سسٹم کے اندر اگر ہم وہ پریڈیکوزٹ ڈالیں صرف وہ تعلیم نہ ہو بلکہ وہ تربیت بھی ہو وہ کیارٹر فارمیشن بھی ہو وہ تسکیہ بھی ہو وہ ایمان بھی ہو تب جا کر وہی لوگ فیصلے مختلف طریقے سے سبان اللہ علم اقراب اس میں ربک اللذی خلق علم لیکن اس میں توہید شامل ہو اللہ اکبر جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں قرآن فرما رہا ہے last minute conclude فرما دیجئے ڈاک صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں اگر خلاصہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرق تلاش حق اعلان حق اور نفاظ حق آج کرنے کے کیا کام ہے ایک مججسہ معمولی آدمی ایک حاکم وق مسلمان حاکم وق اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ذمہ داریاں آیت کرتے ہیں دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم سب کے فرائض میں سب سے اہم ترین جو ذمہ داری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے قرآن کریم کے اندر اگر آپ اطاعت اور اطاعت کے حوالے سے اطاعت نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہوا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی بلکہ انبیاء کرام کے رسولوں کے بیست کے مقصد کو اللہ تعالیٰ اطاعت قرار دیا ہے سبحان اللہ کسی رسول کو ہم نے بیجا ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے تو آج ہم لوگ جہاں پر بھی جس ذمہ داری کے اوپر ہے جس پوسٹ کے اوپر ہے وہ اگر اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اگر اخص کرتے ہوئے گزارنے کے اگر کوشش کرتے ہیں آپ ایک استاد ہیں آپ جو ہے ایک معلم اگر بننا چاہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو کس طرح تعلیم دیتے تھے اس میں آپ اگر ان کی اتباع کرنے ہیں آپ اگر حاکم ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کو کیسے چلاتے تھے اپنی طرز حکمرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وما حتاکم رسول فخضو ہو وما نہاکمانو فنتہو سمپل کہ جو رسول تمہیں دین لے لو جس سے روک دیں رک جاؤ ڈاکٹر جواز صاحب بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور ہم نے بہت سیکھا آپ سے مفتی نظیر صاحب بڑا ممنون محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیشہ یہ آپ سے سیکھتے ہیں خواتین و حضرات میں بڑا شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر زیشان صاحب کا بڑے مصروف آدمی ہیں تشریف لائے آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں خواتین و حضرات آج کا دن ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت اہم دن آج کا دن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن یہ بارہ ربیل اول تو بارہ ربیل اول کے حوالے سے ہم نے چار جید علماء کو زحمت دی تشریف لائے اور ہم نے یہ سوچا کہ سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے کچھ سیکھا جائے اور سیرت کو جوڑا جائے لمحے موجود سے عمل کا تقاضہ کرتی ہے ہر بات اطاعت کے بعد جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی بڑی اہم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی